دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم بریز خان بیہار کے سیمان چل کر رہنے والا ایک شخص حافظ بھی ہے عالم بھی ہے ساتھی علیگرد مسلم انیورسٹی کا سٹوڈنٹ بھی ہے جی ہاں یہ ہے اس کا پروفائل اور وہ اپنی بیباکی کے لیے جانا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے شوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھاجپاکی سرکاروں کے خلاب چاہے وہ نریندر بودی کی کینڈر کی سرکاروں چاہے وہ اترپردیس میں عدیتینات یوگی کی سرکاروں چاہے بھیار میں نتیش کمار جو بیجے پی کے ساتھ سرکار چلا رہے ہیں ان کی سرکاروں لے کر لکھتا رہتا ہے کرٹیسائز کرتا رہتا ہے آلوچنا کرتا رہتا ہے پچھلے پندرہ دن سے غیب ہے اس کا کوئی سراغ نہیں لگ پا رہا اس بابت علیگڑ کے سیویل آئین تھانے میں ایک آف آئی آر درج بھی کرائی گئی ہے سیویل آئین پلیس ابھی تک اس چھاتر کا سراغ نہیں لگا پائی ہے جس سے کہیں سارے سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے نجیب کو ڈلی میں اس تھی جوہرلان لہروی اینورسٹری سے غائب کر دیا گیا تھا چار سال سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے آج تک نجیب کا کچھ پتہ نہیں لگ پایا اس کی جو امی ہے نفیس پاتیما پورے معاملے کو لے کے سپریم کورٹ ہائی کورٹ تک جا چکے ہیں اور اس کے عادیس پر سی بی آئی جانچ کر چکے ہیں لیکن ابھی تک نجیب کا کچھ پتہ نہیں لگ پایا ٹھیک اسی طریقے سے بیہار کا یہ محمد اشرف اب دوسرا نجیب بننے جا رہا ہے فرق صرف یہ ہے کہ وہ جوہرلان لہروی اینورسٹری تھی اور یہ علی گھڑ مسلم انیورسٹری سے جڑا ہوا پورا معاملہ آ رہا ہے کیسے کیسے پورا یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے اور کیا کیا اس کو لے کر گھٹنا کرم فلال چل رہا ہے اور بیہار بیدھان سبا میں کس نے آخر اس مددے کو اٹھا ہے تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلے کچھ چیزوں کو جان لیجئے بیہار کا سیمان چل علاقہ ہے جہاں پر آج کل سدودی نویسی کا جلوہ ہو گیا آپ پانچ بیدھائک جیت کے آگیا آپ لوگ جانتے ہی ہیں مسلم باہولے علاقہ ہے پورا بیہار آپ کو ترقی کرتا ہوا اگر دکھائی دے گا تو اس علاقے میں کوئی ترقی کا آپ کو ایک استمب بھی نظر نہیں آئے گا جیسے دیکھیں آپ کہہ سکیں کہ ہاں بھئی یہاں بھی ترقی ہو رہی ہے یہاں کا ایک زلہ ہے اراریا اراریا زلے کا ایک جو ہے پرکھنڈ ہے پلاسی بولتے ہیں اس کو اس کے علاقے وہاں کا ایک گاؤں ہیں بل وہاں کا رہنے والا محمد اشرف 22 فروری سے لا پتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ علیگر مسلم یورسٹی کا چھاتر تھا بی اے تھرڈیئر کا اور اسپیرنیش لینگویج میں وہ وہاں سے پڑھائی کر رہا تھا اس سے پہلے وہ دیو بند جو سارنپور کے اندر ہی پڑھتا ہے وہاں سے اس نے حافظ ہوا اور اس کے بعد وہ عالم بھی بنا اسے اس ہوسٹل میں وہ رہا کرتا تھا جو یہاں پہ اسے اس ہال بنا ہوا ہے اور 22 فروری کی شام بتایا جا رہا ہے کہ وہ گیا شمشاباد مارکٹ سی سی ٹیو فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں اسی سی ٹیو فوٹیج کے آدار پہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ ہوسٹل سے نکلا تو اور شمشاباد مارکٹ کی طرف گیا تو لیکن وہ واپس نہیں لوٹا اس بابات اس کے پتا جو ہیں وسی احمد انہوں نے سیویلہ انتھانے میں اف آئی آر درج کرائی ہے پورے پریبار کا اس گھٹنا کے بعد سے روڑو کر بلا حال ہے پولیس ابھی تک کوئی سراغ نہیں لگا پائی ہے اس ماملے کو لے کر جو کی ہارٹ سے جو ویدھائک ہیں جن کا نام ہے شان عباز عالم انہوں نے اس ماملے کو ویدھان صبح میں اٹھایا کیسے ویدھائک مہد ہے اس ماملے کو ویدھان صبح میں اٹھا رہے ہیں کیا وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تھوڑا آپ انہیں کی زبانی سن لیجی پھر پریبار کے لوگوں کی زبانی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے سن لیے آپ نے ویدھائک مہد ہے نے اس ماملے کو ویدھان صبح میں اٹھایا لیکن ویدھان صبح میں اٹھائے جانے کے بعد اس ماملے پر کیا کچھ کر رہی ہے بیہار کی سرکار کیا اس کو کوئی فرق پڑھ رہا ہے کیونکہ بھاجپا کے ساتھ ستہ پر گدی پر بیٹھے ہوئے نتیش کمار جو ہے شاید اب فرق نہیں پڑے گا کوئی محمد اشرف اگر بیہار کا رہنے والا ارتر پردیس سے غیب ہو جائے کیونکہ اب ان کی راجیتی کو یہ سہاتا نہیں ہے تو یہ جو ہے چیز ابھی تک نکل کے آ رہی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ سرکار کی طرف سے اس پورے معاملے میں ہو کیا رہا ہے پر پورے پریبار کا رو رو کر بڑا حال ہے دیکھئے ان کی جو والدہ یعنی کہ ان کی امی جو ہیں کس طریقے سے وہ اپیل کر رہی ہیں کہ انہیں ان کا بیٹا لوٹا دیے جائے اس ماں کی رودات سن کر آپ کو یاد آ جائے گی نفیس فاطمہ کی وہ بھی اپنے بیٹے نجیب کے لیے ایسے ہی روتی ہیں آج بھی اور دنیا بھر کے پروٹیسٹ میں شامل ہوتی ہیں اور دنیا بھر کی بھاگ دوڑ کرتی ہیں لیکن آج تک نجیب کا کوئی سرگ نہیں لگ پایا اور اب محمد اشرف کا کوئی سرگ نہیں لگ پا رہا ہے آپ کے سامنے درنی جاگرن کی ریپورٹ رکھ رہا ہوں اس میں کہا جا رہا ہے کہ سی ڈی آر یعنی کہ کال ڈیٹیل ریکارڈ جو ہوتا ہے اس سے پتہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ کس کے سمپرک میں تھا تو کہا جا رہا ہے کہ کوئی دلی کی رہنے والی افغانی مائلہ ہے جس کو اٹوشن پڑھاتا تھا اس سے بھی واکسر کر باتیں کیا کرتا تھا لیکن پندرہ بیس دن سے اس کے بھی سمپرک میں بھی نہیں ہے وہ بھی انکار کر رہی ہے اس پوری خبر کو ہمارے سامنے جنہوں نے پہنچایا ہے ان کا نام ہے محمد معصوم رضا جو بھانجے ہیں محمد اشرف کے انہوں نے فون کیا ہمیں بتایا سامنے سے کہ یہ ایک بڑی خبر ہے شاید آپ لوگوں کی نظر سے نہیں گزری حقیقت میں ہماری نظر سے نہیں گزری تھی آپ کو اس خبر کو اٹھانا چاہیے انہوں نے ہمارے سامنے تمام چیزیں رکھیں تمام دستابید ہمیں بھیجے اور اس کے آدھار پر ہم یہ خبر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ تمام جو ہیں چیزیں انہیں کے ذریعے بھیجی ہوئی تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی لیکن اہم سوال یہ ہے کہ کب تک کوئی نجیب اور کب تک کوئی محمد اشرف اس طریقے سے غائب ہوتا رہے گا وہ جو جانچ ایجنسیاں ہیں وہ ایسے ہی بیٹھی رہیں گے آخر یہ چل کیا رہا ہے کیا یہ دہشت بیابت کرنے کی کوئی کوشش کی جا رہی ہے اگر کچھ اور ہوا ہے تو وہ بھی خلاصہ کیا جانا چاہیے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا نجیب کے معاملے میں بھی ایجنسیاں نے کہا کہ وہ خود کہیں بھاگ گیا ہے اور آس تک یہ نہیں بتا پائیں کہ وہ کہاں بھاگ گیا ہے یہ تمام چریتر اُبھار رہا ہے اور اتر پردیس سے بیہار کے ایک ایسے شخص کا جو حافظ بھی ہے عالم بھی ہے اور ساتھ میں وہ اسپینیس لینگویز کے اندر بی اے تھرڈیئر کا سٹوڈنٹ ہے یہ بھی بتایا گیا ہمیں محمد رزا کی طرف سے ماسوم رزا کی طرف سے کہ چھپیس تاریخ کوئی کا ایکزام تھا اس ایکزام میں شامل ہونے کے لیے تیس تاریخ کوئی نئے ہاں سے نکلنا تھا محمد اشرب کو علیگر سے واپس لیکن یہ پہنچ ہی نہیں پائے اور اس کے بعد سے ان کا کوئی سراغ نہیں لگ پا رہا پریوار کے لوگوں نے کہیں سارے پوسٹر بھی جاری کریں ہم بھی کہیں گے کہ آپ بھی اس پوسٹر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس پریوار جو ماتہ میں ڈوبا ہوا ہے ان کے بچے کا سراغ لگانے کی پتہ لگانے کی کوشش کریں یا اس کو ایک مہیند کے طور پر چھیڑیں کیونکہ آپ جانتے ہیں آج کا جو میڈیا ہے اس کے لیے محمد اشرب کا غیاب ہونا کوئی مدہ نہیں ہو سکتا ہے بنے رہے گا دھاکڑ خبر کے ساتھ فلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری قبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا بلد سے مدہ لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال ابھی مجھے دیں جازت